اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین جب محرم الحرام کا یہ پیارا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی مسلمان لوگ ترہ ترہ کی حرکتوں بھی لگ جاتے ہیں جاہل رسموں میں شروع جاتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر غصہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش یہ لوگ علم حاصل کر لیتے اگر علم حاصل کر لیتے تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے آپ بھی بہت سارے ان کی حرکتیں دیکھتے ہوں گے محرم الحرام کے مہینے میں کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ترہ ترہ کی حرکتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا سے کیا بن جاتے ہیں اسی طرح میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گا کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا میرے سامنے کچھ ایسی پکچرز آئیں کچھ ایسے فوٹوز آئے جن کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا اور افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی بہت آیا کہ آج ہمارے مسلمان لوگ کن حرکتوں میں لگ گئے ہیں کیسے کیسے رسموں میں لگ گئے ہیں کیا کیا بنا رہے ہیں وہ اب دیکھیں آپ اس فوٹو کو دیکھیں جو اسکرین پر ہے کہ ان لوگوں نے نہ جانے کیا بنایا ہے یہ یہ دیکھیں کیا ہے یہ یہ تازیہ ہے کیا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ بتائیں ایک یہ دیکھئے یہ ہے اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غیر مسلموں نے بنائے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں جو لوگ دکھ رہے ہیں وہ آپ کو کون ہیں غیر مسلم ہیں مسلمان ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ سب یہ تازیہ کے نام پر کیا بنایا ہے ان لوگوں نے دیکھیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی رضیم استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ ہمیں نیک رہا پر چلے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہدایت عطا فرمائے خاص کر ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو یہ لوگ خدافات کر رہے ہیں دیکھیں آپ کیا بنایا ہے ان سارے چیزوں کو آپ کیا کہیں گے یہ کیا تازیہ ہے کیا ہی ہے اسی لئے اللہ حضرت نے فرمایا کہ جو آج کی تازیہ داری ہے یہ حرام ہے اگر تازیہ بنائیں تو امام حسین کا روزہ بنا لیں کافی ہے لیکن اب آپ دیکھیں یہ کیا سے کیا بنتا چلا جا رہا ہے ابھی تک تو ہم نے ایسے تازیہ دیکھے تھے کہ جو ایک مالا دو مالا بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں لیکن اب دیکھیں اب کس طریقے کے تازیہ بنائی جا رہے ہیں ان کو آپ تازیہ کہیں گے یقیناً آپ تازیہ نہیں کہہ سکتے ان کو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نیک رہا پر آ جائیں نمازیں پڑھنے لگیں آپ شریعت پر قائم رہیں لیکن نمازیں تو آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں جب محرم آتا ہے تو امام حسین کا آخری پیغم کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں امام حسین کا آخری میسیج کیا ہے امام حسین کا آخری میسیج یہی ہے کہ نماز پڑھو وہ سجدے میں قربان ہو گئے لیکن آج انہی کے نام پر ترہ ترہ کے لوگ خرافات کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ باز آ جائیں صدر جائیں اللہ تعالیٰ سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ